اسلام علیکم میرے پیارے مختلف ناظرین اپنے چینل میں آپ کو خوش آمنید کہتا ہوں پیارے بیند بھائیو اس سے پہلے بھی میں لوہے حمزاد لوہے تسخیر پر ویڈیو بنا چکا ہوں کچھ جیزیں جو میں نے اس میں کلیر کی تھی بعض بیند بھائیو کو چیزیں سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا دوبارہ اس ٹوپک بھی ویڈیو بنا دوں یہ لوہے حمزاد لوہے تسخیر کا پارٹ ٹو ہے اس میں میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاؤں گا بتاؤں گا کائنلی آپ ویڈیو میں میرے ساتھ رہے گا تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گا اگر ویڈیو سکپ کریں گے درمیان میں سے کوئی حصہ اس کا سکپ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ سکے گی پیارے بیند بھائیو ہم جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف چینل پر اگر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں سب سے پہلے تو دیکھیں جب آپ نے لوہے تسخیر لوہے حمزاد تیار کرنا ہے تو آپ کے پاس خالص زافران ہونا چاہیے خالص زافران بزار سے لانا ہے یہ رنگت ہوتی ہے اور دوسری بات آپ کو زافران کی پیچان بتاؤں کہ اس میں سے بہت پیاری خشبو آتی ہے بہت پیاری خشبو آتی ہے یا لوہے تسخیر تیار کرنی ہے کسی قابل اعتماد شخص سے لیں کیونکہ اس میں بھی ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو خالص زافران لینے کے بعد آپ نے مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا پہلے بھی بتا چکا آپ بھی بتاؤں گا کچھ چیزیں تھیں جن کی کئی کوئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں چاہتا ہوں دوبارہ کلیر کر دوں یہ میں نے میرے پاس میرے کوئی دوست تھے بائی جنہوں نے رابطہ کیا تھا شبیر صاحب ہیں حارون صاحب ہیں اور شاہد صاحب ہیں آگے ناصر صاحب ہیں اب ان کی میں نے لوہے حمزاد تیار کی ہے زافران سے اب یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ ویڈیو اندر بند کمرے میں بناتا ہوں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ آپ کو کلیر نظر نہیں آتا بعض لوگ شکایت کرتے ہیں تو اگر میں باہر بیٹھ کے بناوں تو شور کی وجہ سے اس میں زیادہ شور وغیرہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں بند کمرے میں لائٹ جلا کے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ کئی بھائیوں کی میرے پاس آئی تھی حمزاد کی لوہ جو اللہ ہے حمزاد بننے کے لیے بنا دی میں نے تو اب میں طریقہ آپ کو سارا بتاؤں گا یہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہوتا ہے کائنلی آپ ویڈیو میرے ساتھ رہے اگر ساتھ رہیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا اچھا کئی بہن بھائیوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ یار کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے جو نا جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ تین بچ جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک بچ جاتا ہے کوئی کہتا ہے دو بچ جاتا ہے پیچھے جیسے جیسے مثال کے طور پر یہ پریکٹیکل یہ پہلے کیا اس کے بعد اس کو ریٹن میں لکھا پھر سارا طریقہ کیا ٹھیک ہے اور ہم نے ایک پہلے خانہ تیار کرنا ہوتا ہے سارا ٹوٹل ٹھیک ہے یہ پہلے بھی میں ویڈیو بتا چکا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے سب سے پہلے ساسو چاسی لکھنا ہوتا ہے پھر اللہ نور السماواتی والارض ٹھیک ہے یہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل اسرائیل میکہ الاسرافیل نام لکھنے ہوتے ہیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے مکمل تیار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے یعنی اس کو ہم نے آتشی آتشی جو چال ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو پر کرنا ہوتا ہے نقش مربع کے ایک طریقہ اپنے چینل پہ اپلوڑ کر چکا ہوں قائلی اگر آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں گے آپ کو نقش مربع پر کرنے کا طریقہ سارا آ جائے گا اب آپ کے سامنے میں یہاں پہ کوئی بھی نام لیتا ہوں کسی کے نام کے عدد لیتا ہوں اس کی ہم جو ہے لوہے تسخیر لوہے حمزاج جو ہیں وہ نکالتے ہیں پھر آپ اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں کوشش کروں گا ویڈیو زیادہ لونگ نہ ہو اگر زیادہ لونگ ہو جائے تو آپ نے نراز نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا ایک بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے نام کے عداد لیں گے کسی بھی شخص کے میں فرضی طور پر لے رہا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہو گیا فرضی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا سارا طریقہ کس کے نام کی عداد لے کے کہاں پہ آپ نے جمع کرنا ہے اور اس کو کیسے ترتیب دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو سارا اس کا طریقہ بتاتا ہوں یہاں پر مثال کے طور پر ایک چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے پہلے بتا چکا ہوں جو نام کی عداد ہم اگلے پیج پر نکالتے ہیں اب یہ دوبارہ آکے میں آپ کو پر کر کے سارا دکھا دوں گا ٹھیک ہو گیا ویڈیو اس کے مت کیجئے گا لائک کر کے نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہا کریں مثال کے طور پر یہاں پر ناصر صاحب ہیں ٹھیک ہے ناصر ہے ٹھیک ہے اس کی والدہ کا نام اب یہاں پہ آپ کو علم نداد کی ضرورت پڑے گی وہ بھی ویڈیوز میرے چینل میں پڑھیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا نون کے جو مجھے زبانی یاد ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں نون کے پچاس ہیں عدد علف کا ایک کتنے ہو گئے 51 ٹھیک ہے یہاں پہ سکواد ہے اس کے نوے ہیں رے کے دو سو ٹھیک ہے بے کے یہاں پہ آئیں گے دو شین کے تین ٹھیک ہے اور یہ کے دس اب یہ ہو گیا تین سو بارہ یہ کے دس اور بے کے دو بارہ شین کے تین تین سو بارہ علف کا ایک نون جو غنہ یا نون آئے گا اس کے آ جائیں گے 51 ٹھیک ہو گیا یہ نام کی عداد جو ہم نے جمع کر لینے ٹھیک ہو گیا دو اور تین ایک تین اور ایک چار ہو گیا یہاں پر پانچ اور پانچ دس دس اور نو اور ایک دس دس اور دس بیس پھر دو آ گیا تین دو پانچ اور چھے سو چار یہ اس کے چھے سو چار ٹوٹل آ گئے اب یہاں پہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے جو چھے سو چار عدد آئے ہیں ان کو آپ نے جمع کرنا ہے کس میں جمع کرنا ہے چار ہزار تین سو انتر میں کتنے میں چار ہزار تین سو انتر میں آپ نے ان کو جمع کرنا ہے چھے سو چار کو چھے سو چار میں ہم نے چار ہزار تین سو انتر کو جمع کرنا ہے جی چھے سو چار میں نو اور چار تیرہ حاصل ایک چھے اور ایک سات چھے اور تین نو اوپر سے چار ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے منفی کرنا ہے پہلی ویڈیو بتا چکا ہوں تیس کو منفی کرنا ہے تین ٹھیک ہے اب یہاں پہ سات میں سے تین نکال لیں گے تو چار رہ جائے گا اوپر والا نو ایسے آ جائے گا اور چار آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جو یہاں پہ چار ہزار جو آ گیا ہے چار ہزار نو سو تین تالیس اس کو چار پر تقسیم کرنا ہے چار ایک چار اوپر سے نو نیچے چار دو آٹھ نو میں سے آٹھ بکیا کتنے رہ گئے جناب یہاں پر ایک اوپر سے ہم نے پھر لے لیا چار اب چار کا پہاڑا پڑیں گے تو چار تین باراں کیونکہ اگر زیادہ پڑیں گے تو سولہ ہو جائے گا چودہ میں سے یعنی باراں نکال لیں اب چار میں سے دو بکیا رہ گے دو اوپر میں سے ہم نے تین لے لیا اب چار کا پہاڑا پڑیں گے تو چار پانچ ٹھیک ہے بیس اگر زیادہ چھ پڑھیں گے تو چوبیس ہو جائے گا اب اس میں سے تین بچ گئے اب یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو ہمارے عداد یہ آ گیا اس سے تو ہم نے نقش مربع پور کرنا ہے تو یہ تین کا جو اندسہ ہے یہ کدھ جائے گا اس کی بات آ رہی ہے اسی طرح یہاں پہ نیچے اگر کسی کا ایک بچ جاتا ہے کسی کا دو بچ جاتا ہے تین ہی بچتے ہیں یا ایک بچتا ہے دو بچتا ہے یا تین بچتا ہے یا پھر چار پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے چار پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کیسے کہاں پر لکھنا ہے کوشش یہاں کر رہا ہوں جلدیل دی آپ کو سارا سمجھا دوں تاکہ آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہو جائے اب یہاں پہ میں فرضی طور پر آدشی خانہ وہاں اس کا نقش بناوں گا اور میں نے آپ کو مین یہ سمجھانا ہے اگر عدد پیچھے بچ جائے تو آپ نے اس کو کہاں پر لکھنا ہے اب یہ ایک ترتیب ذہن میں رکھ لیجئے گا اگر تین بچ جائے پیچھے تو اس کو آپ نے جو ہے اگر تین بچ جاتا ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے آپ نے سوری ہیں تین بچ جائے تو آپ نے اس کو پانچویں خانے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پانچویں جو خانہ جو شروع ترتیب ہوگی پانچویں خانہ اس کے ترتیب جہاں ہم شروع کریں گے اس کے پانچویں خانے میں لکھنا ہے نقش کے پانچویں خانے میں اگر ایک بج ہے تو اس کو آپ نے تیرہویں خانے میں بڑھا کے لکھنا ہے بڑھانے کے مطلب یعنی جمع کر کے لکھنا ہے ایک بڑھا کے لکھنا ہے اگر دو بج ہے تو اس کو نویں خانے میں آپ نے بڑھا کے لکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کے کیس میں جو ہم کر رہے تھے بارہ سو پینٹیس بج ہے ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس کو آتشی آتشی طریقہ ہے نا اس سے ہم پور کریں گے جیسا کہ پہلے نقش میں طریقہ بتا چکا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے بارہ سو پینتیس آ جائے گا یہ آتشی جو چال بتا رہا ہوں مکمل یہاں پہ بارہ سو پینتیس آ جائے گا نقش جو ہم نے نا نقش مربع پور کرنے کا طریقہ یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر رکھی ایک دفعہ آپ دیکھ لیں تو بڑی مربانی ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی اس ترتیب سے ہم اب اسے نقش کو پور کریں گے نقش مربع کی ترتیب سے ٹھیک ہو گیا اب نے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بس ویڈیو ہم نہ اینڈ کرنے والے ہیں آپ کو یہ ہی سمجھا دوں گا کہ کون سا عدد کہاں پر فٹ آئے گا ٹھیک ہے اب نقش مربع میں بارہ سو پینتیس یہاں آ گیا بارہ سو پینتیس میں ایک عدد ہم نے اور بڑھانا ہے تو بارہ سو چھتیس یہاں پر آ جائے گا بارہ سو چھتیس یہاں پر آ جائے گا اس کے کیس میں تین بچتا ہے تو تین ہم نے بڑھا کے اس میں ایک اور پانچ میں خانے میں یعنی یا پانچ میں خانے میں جائیں گے تو ہم لکھیں گے جیسے بارہ سو چھتیس یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ اور تیسرا یہاں پر بارہ سو ہم لکھیں گے سنتیس بارہ سو سنتیس آ گیا یہ تیسرا خانہ آ گیا بارہ سو سنتیس کے بعد آئے گا بارہ تیکس چوتھے خانے میں بارہ سو اٹیس اب یہاں پہ پانچھوڑا خانہ آگئے یعنی اس کے جو کیس میں تین بچہ تھا ہم نے اس کو پانچھوڑ .... بڑھانا ہے اب بارہ سو اٹھتیس کی بجائے، ہم نے یہاں پہ اگر اس ترتیب سے لکھتے آتے تو بارہ سو انتالیس لکھنا آتا مگر یہاں پر ہم بارہ سو چالیس لکھیں کیا لکھیں گے بارہ سو چالیس اس ترتیب سے ہم نے نقش کو پھر کرنا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھنا ہے اگر مثال کے طور پہ اس کے کیس میں دو بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تین بچہ تین کے بعد دو بچتا ہے تو دو ہم نے کہاں پہ لکھنا تھا دو ہم نے خانہ جو نو ہے اس میں لکھنا تھا اب یہ ترتیب میں یہاں بتاتا چلوں گا ہم بارہ سو چالیس جو ہیں پانچویں خانے میں کھڑے ہیں پانچویں خانے کے بعد ہم جائیں گے چھٹے خانے میں چھٹا خانہ یہاں پہ آئے گا بارہ سو اکتالیس چھٹے کے بعد ساتمہ بارہ سو بطالیس اب آٹھا بارہ سو تین تالیس اب آٹھویں کے بعد نوہ جو خانہ اگر مثال کے طور پہ ترتیب وہی چل رہی ہے اب یہاں پہ ترتیب آپ نہ بدلنی رہے ترتیب وہی چل رہی ہے اگر تو چار پہ تقسیم ہوتا ہے بس آپ نے ایک بڑھانا ہے یہاں پر بارہ پینتیس بارہ چتیس یعنی ترتیب سے پر کرتے جائیں کوئی نہیں بڑھانا کسی بھی خانے میں آپ نہیں نقش کو اگر بچ جاتا ہے یہاں پہ تین تو ہم نے یہاں پہ اس کو پانچوے خانے میں ڈبل کر کے لکھنا ہے یعنی ایک بڑھا دینا ہے اگر مثال کے طور پہ یہاں ایک بڑھ جاتا ہے تو اس کو تیرے خانے میں ایک بڑھا دینا ہے اگر دو بچا تو نوے خانے میں ہم نے ایک بڑھانا ہے اب یہاں پہ ہم اب یہاں پہ نوہ خانہ جو ہے ہے اگر بچ جاتا ہے یہاں پر تو یہاں پر آ کے آپ نے ترتالیس کے بعد بارہ چوتالیس یعنی لکھنا بارہ پنتالیس لکھنا ہے اگر آپ کے کیس میں ایک مثال کے طور پر بچ جاتا ہے واپس یہاں پر نیچے کی بات کر رہا ہوں تو تیرے میں خانے میں اس کو بڑھا کے اس میں یعنی ایک جمع ہو جائے گا اب اگر مثال کے طور پر یہاں پر سوری نومے خانے میں یہ نومے خانے میں ایک جو اگر بڑھ جاتا ہے نومے خانے میں اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے اس معاملہ میں اگر ایک مسال کے طور پر ایک بچ جاتا ہے تو آپ نے اس کو تیرے میں خانے میں بڑھا کے لکھنا ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ترتیب دوبارہ سمجھا دوں یہاں پر اگر مسال کے طور پر ایک بچ گیا یہاں پر حاصل واپس تو تیرے میں خانے میں آئے گا ٹھیک ہے دو بچ گیا تو یہاں پر آئے گا نومے خانے میں ایک بڑھا دینا ہے اگر تین بچا تو آپ نے یہاں پر پانچوے خانے میں ایک بڑھا دینا ہیں اب آپ کو میں نے دو ترتیبے سمجھا دی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم ہم بارہ پینتالیس پہ آ گئے تھے بارہ پینتالیس یعنی ہم نومے خانے میں کھڑے ہیں اب یہاں پر ہم نے دسویں خانے میں جانا ہے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو سمجھنا رہی ہو مذہر چاہتا ہوں مگر اس میں آپ کو باریکی سے چیزیں سمجھنی پڑتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو پھر نقش سارا خراب ہو جاتا ہے بارہ سو چھالیس یہاں پر آ جائے گا بارہ سو چھالیس کے بعد دسویں کے بعد ہم گیار میں جائیں گے تو بارہ سو سنتالیس اب جائیں گے بارہ میں خانے میں بارہ سو اٹالیس اب یہاں پہ تیرہ میں خانے میں اگر آپ کے کیس میں بچ جاتا ہے یہاں پر ایک تو تیرہ میں خانے میں ہم یہاں پہ بارہ سو اٹالیس لکھا ہے یہاں پہ بارہ سو پچاس لکھ دیں گے یعنی لکھنا ہم نے ترتیب سے بارہ سو اور تالیس کے بعد انچاس آنا تھا ہم نے لکھ دیا بارہ سو پچاس اس کے بعد میرے پہرے بہن بھائیو اس ترتیب سے آپ نے اب بارہ سو پچاس کے بعد بارہ سو ایک آون بارہ سو باون اور بارہ سو تریپن اس ترتیب سے آپ نے نقش کو پر کر لینا ہے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یہ ترتیب میں نے نقش مربع کی ترتیب سے پر کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک دو تین چار ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر پانچ آئے گا چھ سات آٹھ نو دس یعنی ٹوٹل ہم نے نقش مربع کا یہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس میں رہ گی بات میرے پیارے بہن بھائیو اگر آپ میں سے کوئی شخص نہیں پھر بھی بنا سکتا تو مجھے واتس اپ پر رابطہ کرے میرا واتس اپ نمبر موجود ہے ٹھیک ہے اس پر رابطہ کرے میں آپ کو بنا کے بھیج دوں گا زا فرانسے کہیں گے بنا کے بھیج دوں گا باقی ایک بات اور بتاتا چاہوں لوگوں نے یہاں پر یہ کہا ہوا ہے کہ چاندی کے پترے پر بنائیں لوہے پر بنوائیں وہ آپ بنوانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے مگر یہ کلام جو اثر دینے میں لوہے یا چاندی کے پتروں کی محتاج نہیں ہوتی بنوانا چاہیں تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تیسری بات بتاتا چلوں میں یہاں پر اس کا کوئی بڑا حدیہ نہیں رکھا ہوا اگر کوئی شخص اپنی مرضی اور محبت سے جو حدیہ دے گا وہی قابل قبول ہوتا ہے اس میں بنا کے بیج دی جاتی ہے ویڈیو تھوڑی لانگ تھی میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر نہ سمجھ آئے دوبارہ پوچھ لیجئے گا اگر ویڈیو میں مکمل ترتیب آپ کو سمجھاؤں تو کامز کم آدھے گھنٹی کی ویڈیو بن سکتی ہے مگر زیادہ لمبی ویڈیو بن جائے گی پھر آپ لوگ بھی یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ ترتیب آپ کو ساری سمجھا دیئے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے پریکٹیکل یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں سارا پریکٹیکل یہ جن جن کے بننے آئے تو ان کا پریکٹیکل یہاں پہ میں نے پہلے بناتا ہوں بنانے کے بعد ان کو پھر زافران سے وہاں پہ لکھتا ہوں اگر کوئی شخص تامبے چاندی پر بنوانا چاہے تو اس کی مرضی ہے دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں اس کے ساتھ سے چینل کو سبکرائب کر دیں اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں معافی چاہتا ہوں اب اس سے زیادہ میں آپ کو اور سمجھا نہیں سکتا پیارے بہن بھائیوں اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اگر کسی چیز کے ساتھ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان